جور ہو گیا تو یہ چھوٹا تھا تو اب سمجھ یہ ہوا گیا ہے کسی میں خواستے دوسرے پجن نینے اس کی آنکھ پہ چونچ ماری تو اس کی وجہ سے اس بچارے کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پندو کا آشیانہ موسم انتہائی زبردست وہ ہوئے بہت دنوں بعد ایسا موسم ہے کالے بادل آئے ہوئے ہیں ہر طرف اور امید ہے کہ بارش ہو جائے گی بادل بھی گرے جاری ہیں اس وقت اور بڑا زبردست قسم کا موسم ہو گیا اور آج کیونکہ موسم تھوڑا تھنڈا ہوئے تو کبوتر بھی آج اندر چلے گیا کیجز میں ورنہ یہ اکثر باہر ہی بیٹھے رہتے ہیں اس وقت نا تو کچھ دنوں سے ویسے میں لوگ بھی نہیں کر رہا ان کو اندر تو ابھی جو ہے میں انسوچ آپ کے لئے ویڈیو بنائیں تو اگر ابھی بارش ہوگی تو ان سب کو باہر نکال لیں گے تاکہ بارش میں نہائیں تھوڑا انجوائے کریں اور یہ جو کلر لگا وہ بچہ پکڑا تھا اس کو بھی اڑایا آج یہ گیا تھا اوپر کافی آج آگئے واپس دو تین دن سے نکال رہے تھے ویڈیو نہیں میں بنا پایا کچھ دنوں سے لیکن یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ روٹین سے ویڈیو دوبارہ آئے یہ بھی سارے اندر جا کے بیٹھ گئے ہیں باہر کا موسم کافی زیادہ بہتر ہے آج میلز میں چلتے ہیں آج ان کو نکال دیتے ہیں باہر اوپر سے ان کا بند کریں تاکہ اوپر نہ جائیں اب یہ بس یہ نیچے ہی رہے اندر بیٹھے میں آرام سکون سے اپنے سب کو نکالتے ہیں باہر چلو بھائی بھائی نکلو ذیب کو نہ جائیں اندر باہر نکال تو اس دفعہ اس سیزن میں ایسا ہے جب بچے سٹارٹنگ میں نکلنے شروع ہوئے تو ایک بچہ تھا دس بارہ دن کا تو یہ ہے اب تو ماشاءاللہ مچئور ہو گیا تو یہ چھوٹا تھا تو اب سمجھ یہ ہوا گیا ہے کسی میں خواہ سے دوسرے پیجن نے اس کی آنک پر ماری ہے چونچ ماری تو اس کی وجہ سے اس بچارے کی ایک آنک ضائع ہو گیا ہے ایک آنک بچارگی خراب ہو گیا ہے یہ ایک آنک سے نہ بین ہے اب اس کو ایک آنک نہیں ہے یہاں پر لیکن اب ایک آنک رہ گی ہے اسی لیکن بہت دکھ ہو اس وقت اس کی میڈکیشن بھی کی بچارہ کافی دس پندہ دن تو آئی اس سے پانی اور بہت اس کبچارے کے ساتھ گڑ بڑ چلتی رہی ہے لیکن الحمدللہ اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے بلکل صحیح ہے پٹ ہے ہنڈی ایکٹیو ہے تو یہ ہے کہ اب آئی ہے نہیں ایک ساتھ اس ساتھ گی اس کو نظر نہیں آتا اس کو ایک آنک سے تو صحیح دیکھتا ہے یہ یہ ایک آنک ہے اس کی لیکن کوئی بات نہیں ہم نے اس کی کیر کی اس کو ہاتھ سے بھی فیڈ کروایا کہ اگر یہ اپنے پیرنٹ سے نئی صحیح طرح فیڈ کر پا رہا تو ہم نے خود اس کو فیڈ بھی کروایا ہے باقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کے سب ہلڈی ہے ایکٹیو ہے یہ ایک پکڑا تھا بچارہ یہ بھی اڑھانا شروع کر دی ہے بائے نکال ہوئے ہیں آج بھی اوپر گیا ہوا تھا یہ تو اور کبوتر بھی کچھ پکڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں وہ کیونکہ اندر ہم لوگ ایسا ایڈ کرتے نہیں ہیں کوئی باہر رکھتے ہیں تو وہ کبوتر باہر ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں بھی میں وہ والے سارے کبوتر وہ کیونکہ یہ سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو ان کو سائیڈ پہ رکھا ہوئے تو یہ وہ کبوتر ہے سارے جو پکڑے ہوئے اس میں دو بچے ہیں یہ چھوٹا بچہ ہے ایک اس کے ساتھ پیچھے والا بچہ ہے ایک وہ پیچھے فیمیل ہے تو یہ ساب پکڑے ہوئے کبوتر ہے کسی ٹائم انشاءاللہ ان کا پکڑ کے بھی آپ کو ہاتھ سے شوک کر رہوں گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی